بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسپیکٹیڈ ویورز ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ٹیچر یونین اس حاضر تنظیم میں جو کہ احتجاز کر رہی ہیں سکولوں کی پرائیوٹائزیشن اس کے علاوہ لیوین کیشمنٹ اور ایس ای اور ای ایوز کی مستقلی کے حوالے سے جو احتجاز جاری ہے اس کے بعد جو ہے مجھے تلیم رہنہ پنجاب سے چودہ جون کو اس حاضر تنظیموں کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں کیا بات چیت ہوئی ہے اس حاضر تنظیموں اور وزیر تلیم پنجاب کے درمیان اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو چودہ جون کو جو ہے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس حاضر پنجاب کی وزیر تلیم پنجاب رانہ سکندر حیات سے ایک تبیر میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں جو ہے سرکاری سکولوں کی پرائیوٹائزیشن کو روکنے پر بات ہوئی منسٹر صاحب نے سرکاری سکولوں کے معاملے پر بہت ساری باتوں سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی حاضر پنجاب کی جو موقف سے وہ اتفاق کیا اس سلسلے میں مزید مشاورت کا عمل جاری رہے گا منسٹر صاحب نے سرکاری سکولوں کی نجکاری کے مسئلہ پر وفد کی جانب سے وفد کی جل جو ہے چیف سیکرٹری پنجاب اور وزیر پنجاب محترم مریم نواز صاحبہ سے میٹنگ کرانے کا وعدہ بھی کیا تاکہ سازہ کے اس مسئلے کو مسکل طور پر بہمی مشاورت کے ساتھ جو ہے اس کا حل کیا جائیں اور دوسرا جو لیو ان کیشمنٹ کا ایشو تھا لیو ان کیشمنٹ کے معاملے پر امینسٹر صاحب نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سازہ پنجاب کے موقف سے اتفاق کیا اور وعدہ کیا تاکہ وہ ہائر اتھارٹیز کو اس سلسلہ میں مکمل بریف کر کے اس مسئلے کو حل کروانے کی پوری کوشش کریں گے اور اس سلسلے میں وفد کی میٹنگ بھی جو ہے وہ کروائی جائیں گی تاکہ یہ مسئلہ جلد حل ہو اس کے بعد پے اینڈ سرویس پروٹیکشن کیس ایجوگیٹر کیس دیرینہ مسئلے پر فوری طور پر سکور ایجوگیشن فینانس قانون کے محکموں کے ساتھ اس حاصل کی کمیٹری کی ملکات کروا کر اس مسئلے کا بھی جو ہے جلد حل نکلوانے پر اتفاق ہوا ہے اس کے بعد جو مہین مسئلہ ایس ایس اور ای ایو کی مستقلی کا ہے غیر مشروع مستقلی کے معاملے پر مرسل صاحب نے کہا ہے کہ میں نے مستقلی کا وعدہ کیا ہے اور وہ پورا ہوگا اس سلسلے میں چند چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں دور کر رہے ہیں مستقلی اسی ماہ میں کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کمپیوٹر ٹیچر فیزیکل ٹیچر کے مسائل اور تمام ایس ایس ٹی ای ایس ٹی پی ایس ٹی اسازہ کے مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی سروس و پروموشن رولز میں خامیوں کو دور کرنے پر بھی اتفاق ہوا تاکہ ان سروس پر موشن کا عمل دید ہو سکے اس طرح سکول ایڈوکیشن کی خالی اسامیوں پر بھرتی کا معاملہ بھی ڈسکس ہوا اس پر جلد اچھی خبر ملے گی آخر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹری اسازہ پنجاب نے اس عظم کا عیادہ کیا کہ پرائیوٹائزیشن کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی اور اسازہ کرام کے دیگر مسائل بھی حل کروائے جائیں چند روز میں ان معاملات پر پیشرفت نہ ہوئی تو احتجاج اور دھرنے کا لاعہ عمل دیے جائے گا احتجاج کے ساتھ ساتھ قانونی جنگ بھی جاری دہے گی تو یہ جو ملاقات ہوئی ہے اسازہ تنظیموں اور وزیر تعلیم پنجاب کے درمیان اس ویڈیو کے والے سامن میں آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے یہ ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کیجئے گا ہر آنے والی نئی ایڈوکیشنل اپ ڈیٹ بار وقت حاصل کرنے کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ